مجھے لگتا یہ ہے میرے الملت کو رب نے رکھائی اس لیے ہے تو علی علی کیا کر نبی نبی کیا کر زہرہ کی عزت کی بات کیا کر اور جہاں جائے جماعت علی جماعت علی کی بات کیا کر اور میں اتنا بے وقوفات بھی نہیں ہوں کام کی تعریف کرنے چاہیے بھوانا جیسے پسے ماندہ علاقے میں وہ پیر صاحب پیر خرشید صاحب جو نبی کے دین کا درس کا گلشن سجا کے بیٹھے تو ادھر بھی تو جماعت علی ہے نا اے دے ہوتے ان سے مانڈا مدرسید نہیں بولنا لنگر آنے پاسے بولنا جو بول سبتا ہے بولیں اس بات پر وہ بھوانا کل ہو رہے ہیں فیصلہ بات شہر ہے اونا پینڈے جا کے آکھے ہیں ازی پتر ہی ہو دیاں جڑا پینڈانوی شہرہ تو اچھا لے جان رہے ہیں میں حضرت پیر خرشید صاحب کے لیے دعا گوں اور اللہ کرے کہ حضور محر الملت میں ان کے حسانات کے نیچے دبا ہوا ہوں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے میں کہہ رہا ہوں میں ہر پیر کا میں وہ پاگل نہیں ہوں جو کہوں بس یہ پیر ہیں باقی کوئی نہیں میں ہر پیر کا عزت کرتا ہوں لیکن حضرت پیر منور حسین شاہ صاحب کی بھلا شفقت فرمانے پہ آئے تو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ اتنا بڑا سنجاد انشین ہے جن پہ شفقت کرتے ہوں وہ بولیں وہ بولیں ان کی بہتی ہوئی آنکھیں فتنی کس کس کو دھو جاتی ہیں میں اپنی طرف سے آپ کے سامنے میں تازہ تازہ عمرے سے آئے ہوں اگر میں منافقت سے سلوٹ کر رہا ہوں تو اللہ میری کوئی حاضری قبول نہ کرے میں سیدہ ظہرہ کی عظمت پہ پیرا دینے پر میں پیر کو سلوٹ کر رہا ہوں ان کی قیادت میں ہمیں بھی بہت کچھ کہا گیا اپنے دوستوں نے بھی کہا اور میں نے ایک دفعہ کہا تھا سیدہ ہمارے پاس کچھ بھی نہ نہ ہوا تو تیرے نام پہ ملنے والی گالیاں ہماری نجات کے لیے کافی ہیں آپ کو بشورہ دے رہا ہوں آپ امیر ملت کے مرید ہیں پہلے آپ کو مبارک دیتا ہوں جب میں ذرا اور طرح کا مولوی ہوں جو حضور کے بچوں کا مرید ہے اسے جہنم ہاتھ بھی نہیں لگائے گی لیکن رہے نبی کی آل کا وفادار بن کے صرف یہ نہیں کہ ہاتھ کیوں لیا اور بات کوئی نہ مانی گا حضور کے بچوں کی تعظیم کرنے والا کبھی زلیل نہیں ہوگا اور اس پر صرف ایک حدیث کا جملہ پڑھ کے میری تقریح ختم سرکار نے فرمایا چار بندے ہیں جن کی میں سفارش کروں گا گناہ نہیں دیکھوں گا آقا کون کون سے فرمایا المکرم لزریتی جو میرے بچوں کی عزت کرے گا میں محمد اسے بے عزت نہیں ہونے دوں گا آپ خوش قسمت ہیں آپ کی بیعت حضور کے خاندان مبارک سے ہے کوشش کیا کریں ساری اولاد امیر ملت کو محبت کی نگاہ سے اور عدب کی نگاہ سے دیکھیں آپ جس شہزادے کا بھی عدب کریں گے امیر ملت راضی ہوں گے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ امیر ملت کے پاک خاندان کے فیضان کو ہمیشہ جاری رکھیں اور ان کے صدقے سے اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت کو بہتر فرمائے اور حضرت امیر ملت کا نام یقین فرمائیں جب مدینہ تیبہ میں جماعت منزل کے نام سے پکارا جاتا ہے مجھے لگتا ہے ادھر بھی آپ ہیں ادھر بھی آپ ہیں آپ ادھر بھی ہوتے ہیں ادھر بھی ہوتے ہیں تو آپ کتنا خوش نصیب ہیں میں شکریہ دار کرتا ہوں حضرت کا اور تمام شہزادگان کے لیے میں دعا گو ہوں یہ دیکھیں میں جھولی پھلا کے دعا کرنے لگا ہوں یا اللہ سیدہ پاک کی اولاد میں سے جس جس کی اولاد نہیں ہے سیدہ کی خیرات میں اسے صاحب اولاد کر دیں پنجتن پاک کی خیرات میں اسے صاحب اولاد کر دیں اور پھر پنجتن پاک کا صدقہ یہاں جتنے آئے ہیں جن کے ہاں بھی کوئی میٹھی مراد نہیں ہے آج امیر ملت کا لنگر بنا کے پنجتن کی خیرات انہیں میٹھی مراد عطا فرما دیں میرے ساتھ ایک نعرہ لگائیں اور میں آپ سے اجازت چاہوں نعرہ تکبیر بس اتنے ہی نعرہ لانا جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق عظمت و شان خاتون جنت فیضانِ امیرِ ملت فیضانِ امیرِ ملت میں نعرہ لگواتا ہوں آپ جواب دیں گے امیرِ ملت کا فیضان امیرِ ملت کا فیضان امیرِ ملت کا فیضان سجادہ نشین و جانشین حضور امیرِ ملت خاندانِ حضور امیرِ ملت اب میرے خیال میں بہت مرکزی نعات ہونے والی ہے تو مرکزی نعات سے پہلے تین چار شعر ایک مسکین نعات خان پاڑ لیں جی نہیں پاڑ لیں کی بلا کون پاڑ لیں پاڑ لیں اچھا میرے تو بالا بالا ہی کام ہو گئے تو پھر میں تکر لو جی ہون میں آگے تکرہ کیا نا تکرہ سید تاں ہی میں کہہ رہا ہوں آت خاندوں میں تکرہ سمجھ دے ہی نہیں اے ہو سیئے زادہ ہے جو پچھلے دن آئے تھوں گیا ہے تو پھر یوں کہ تو واپس حضور امیرِ ملت اور سلیہ ہے حضرت صاحب زادہ قاری پیر سید نمان حسین شاہ صاحب جماعتی یہ ہیں میرے ولیتی پیر اور میرے دیسی پیر ہیں حسان حسین جماعتی صاحب جو مدینہ پاک میں بیٹے ہیں اللہ دیسیوں ولیتیوں سب کی خیر کرے جتنے بھی یہ ہیں سب کی خیر کرے نمان شاہ جی قاری بھی ہیں نات بھی بڑی سونی پڑتے ہیں اور بڑے سرگور والے ہیں ہم نے سرگور نہیں دیکھنی نبی کی اولاد سمجھ کے ان سے نات نبی سننی ہے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت فیضانِ حضور